بسم اللہ الرحمن الرحیم لازٹ ٹائم ہم نے ایکس ایس آئی وان پائنٹ فور ملٹیپلیکیشن کر رہے تھے آج ایکس ایس آئی وان پائنٹ فور کا قویسچن نمبر فائیو ہے اور اس کے سٹیٹمنٹ یہ ہے let a is equal to ہمیں تین میٹسیز دے دیئے گئے a, b اور c میٹرکس a, minus 1, 3, 2, 0 ہے میٹرکس b, 1, 2, minus 3 اور minus 5 ہے اسی طرح میٹرکس c, 2, 1, 1 اور 3 ہے کہتا یہ ہے کہ ویریفائی آپ نے کرنا ہے کہ پہلے پارٹ دیکھیں اس میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ ویریفائی کرنا ہے a, b is equal to b, a اب ہم چیک کریں گے کیا یہ ایک ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ a کو b کے ساتھ اور b کو a کے ساتھ عرف دیں دونوں کا آنسر برابر آتا ہے یا نہیں تو اس کی left hand side لیں گے a, b a, b minus 1, 3, 2, 0 پہلے میٹرکس a لکھا اور پھر ہم نے میٹرکس b لکھ دیا اب a کو b کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہم نے اور a, b یہ دونوں ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں یہ condition میں نے آپ کو آلڑی بتائی ہوئی ہے کہ پہلے kalم کالب میں اگر کالموں کی تداد دوسرے کالم میں کتاروں کی تداد سے برابر ہو تو ملٹیپلائی ہوں گے پھر ہم نے پہلے کتار کو پہلے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کیا پھر پہلے کتار کو دوسرے کالم کے ساتھ دوسری کتار کو پہلے کالم کے ساتھ دوسری کتار کو دوسرے تو آنسر ہمارے پاس یہ بن گیا مائنس ٹین مائنس سیونٹین ٹو اور فور یہ ہمارے پاس لیفٹ اینڈ سائیڈ اس کو ہم نے ایک ویجن ون کا نام دے دیا اسی طرح اب ہم اس کی رائٹ اینڈ سائیڈ حل کریں گے وہ ہے بی اے جگہ چینج کی بی کو پہلے لکھ دیا ہے اے کو بعد میں تو اسی طرح آپ نے پہلے یہ چیک کرنا ہے کیا یہ ملٹیپلائی ہوں گے اس کی وجہ ریزن ڈیفینیشن آپ کو پہلے پتا ہے بی اے ہم نے ملٹیپلائی کیا ملٹیپلائی کرنے کے بعد اس کا آنسر آ گیا تھری تھری مائنس سیون مائنس اس کو ایک ویجن ٹو کا اب دیکھیں ذرا ایک ویجن ون اور ایک ویجن ٹو ایک ویجن ون میں جو میٹرکس آیا وہ مائنس ٹین مائنس سیونٹین ٹو اور فور ہے اور ایک ویجن ٹو میں جو آیا ہے بی اے وہ تھری سیون مائنس سیون مائنس نین پھر ہم نے دیکھا وان اور ٹو کے حساب سے دیکھیں وان اور ٹو میں دیکھیں تو ان دونوں کا آنسر سیم نہیں ہے ہم نے لکھا فروم وان اینڈ ٹو ایک مساوات ایک اور دو سے اے بیس نارڈ ایکول ٹو بی ہے اور اینڈ پہ لکھ دیا ملٹیپلیکیٹیو لا ڈاز نارڈ ہولڈ ان ملٹیپلیکیشن میٹرکس ملٹیپلیکیشن کالبوں کی ضرب میں خصیت مبادلہ جو ہے وہ ویریفائی ثابت نہیں ہوتی لیکن ایک کنڈیشن پہ جا کر ایک کنڈیشن ایسی ہے جہاں پر میٹرکس کی جو ملٹیپلیکیشن ہے اس میں کومیٹیٹیو لا خصیت مبادلہ ہولڈ کر جاتی کونسا پرٹیکولر کیس ہے خاص کیس ہے اس میں ہم نے میٹرکس لیے دو اے ٹو زیرو زیرو وان اور بی مائنس سری زیرو زیرو فور یہ دونوں میٹسیز جو ہیں دونوں کالب ڈائیگنل میٹسیز ہیں وطری کالب ہیں اور وطری کالب کی تریفق آپ کو پتہ ہے ایسا مربی کالب کالب ہوتا ہے جس میں وطر کے ارکان میں سے کم از کم ایک رکن ایک ایلیمنٹ ایسا ہو جو نون زیرو اور باقی سارے کے سارے چاہے وہ ڈائیگنل کی ہو چاہے وہ نون ڈائیگنل کی ہو سارے کے سارے زیرو ہوں گے لیکن وطر کے ارکان میں سے ڈائیگنل کے ایلیمنٹ میں سے ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ زیرو نہیں ہونا چاہیے پھر یہ دونوں کے دونوں کالب دونوں کے دونوں میٹسیز اے اور بی یہ دونوں ڈائیگنل میٹسز ہیں وطری کالب ہیں اب یہ جو وطری کالب ہیں ان کو ہم نے اسی طرح کومیٹیٹیو لائے اے بی بی ایک شو کرتے ہیں اے بی ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس آنسر آگیا مائنس ایکس زیرو زیرو فور اور یہ ملٹیپلائی کیسے کرنا ہے آرڈی پتا ہے آپ کو اس کو ایکویجن وان کا نام دے دیں اسی طرح یہ بی اے ہے بی کو اے کے ساتھ ملٹیپلائی کیا اس کا آنسر بھی ہمارے پاس مائنس ایک زیرو زیرو اور فور آگیا تو اب اگر ہم دیکھیں مساوات ایک اور دو سے تو ہمارے پاس ان دونوں کا آنسر سیم ہے اے بی ایکوال ٹو بی اے تو میٹرکس کی جو ملٹیپلیکیشن ہے اس میں کومیٹیٹیو لاغ کب ہولڈ کرے گا جب دونوں میٹسز دونوں کالب جو ہیں وہ ڈائیگنل میٹسز ہوں گے وطری کالب ہوں گے ادر وائز وہ میٹرکس کی ملٹیپلیکیشن پوسیبل نہیں ہے کہ وہ کومیٹیٹیو لاغ ہولڈ کرے کب کرے گی جب میٹسز کونسے ہوں گے ڈائیگنل میٹسز ہوں گے وطری کالب ہوں گے اچھا جی اب ایکسسائیس 1.4 جو ہے اس کا کوسچن نمبر 5 اور اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے اس میں ہے یہ بک پہ دیکھیں کوسچن نمبر 2 ہے سیکنڈ پارٹ اے انٹو بی سی is equal to a b into c ٹھیک ہے جی آپ نے پہلے کیا کرنا ہے left hand side left hand side میں پہلے bracket کو solve کرتے ہیں b c b c کو آپ پہلے آپ نے b کو c کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے جو آنسر آئے گا اس میں a کو ملٹیپلائی کر دینا ہے پھر right hand side لیں گے a کو b کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے جو آنسر آئے گا اس کو c کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا اور انٹ پہ دیکھنا ہے دونوں کا آنسر سیم ہوگا پھر اس کے بعد third part میں دیکھیں b plus c left hand side میں پہلے bracket میں ہے b plus c پہلے b کو c میں ایڈ کریں گے جو آنسر آئے گا اس کو a کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے اسی طرح right hand side میں پہلے a کو b کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے پھر a کو c کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے دونوں کو ایڈ کرنا ہے یہ پلس اور مائنس تیسرا اور چوتھا question بالکل سیم ہے اسی طرح exercise one point four جو ہے اس کا question number six for the maths is a b c تین matrix دیئے گئے ہیں a b c اب آپ نے کیا اس نے کیا verify یہ کرنا ہے a b کا transpose یعنی کہ a b دونوں کا transpose لیں دوبارہ برابر آ جائے گا b کا transpose اے کٹ رہا اسی طرح آپ نے اس کو پہلے bracket ڈال کرنے کے لئے پہلے a کو b کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے جو آنسر آئے گا اس کا آپ نے transpose لے لینا ہے اسی طرح right hand side میں پہلے آپ نے b کا transpose لینا ہے پھر a کا transpose لینا ہے دونوں کو ملٹیپلائی کریں دونوں کا آنسر اسی طرح اس کا second part ہے لیکن یہ آپ نے کام جو ہے وہ کل homework کر کے چیک کروانا ہے نیکس ہمارا جو ہے وہ exercise one point five ہے determinant and inverse of the maths یہ ہمارا آگے کل کی کلاس میں کام ہوگا دونوں کو میرے Enterprise رَيْأَدْ presente Drew